ایکسپریس ٹائمز کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو گجرات کے قسائی مودی سے کسی اچھائی کی توقع کرنا ممکن ہی نہیں ہے دنیا بھر میں 21 صدی کے ہٹلر کے طور پر جانے جار ہے مودی کو اب کی بار بھارت کے اندر سے بھی ہٹلر جیسے الفاظ سننے سمیت شدید مضمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھارت اس وقت کرونا کے شکنجے میں بری طرح پھنس چکا ہے مگر مودی سرکار ہے کہ عوام کو صرف جھوٹی تسلیہ دے رہی ہے لیکن ان جھوٹی تسلیوں کے پیچھے آخر مودی کا ایجنڈا کیا ہے خفیہ اداروں کی تحقیقاتی ریپورٹ اور راہول گاندی سمیت مشہور ترین شخصیات نے ایسا انکشاف کر دیا ہے کہ دنیا بھر میں ایک نئی بحث چڑ گئی ہے بھارت میں لوگ مر نہیں رہے ہیں بلکہ مارے جا رہے ہیں مودی کیوں مروا رہا ہے آخر کیا وجوہات ہیں ایسی ہوش ربا تفصیلات سامنے آگئیں کہ جان کر پریشان ہو جائیں گے ویڈیو کے دوسرے حصے میں ایران سعودی عرب کے حوالے سے بھی بڑی پیش رفت کے بارے میں بتائیں گے سعودی عرب اور ایران کے درمیان کیسے نئے دوستانہ تعلقات کا دور شروع ہو رہا ہے دوستو بھارت لٹ گیا ہے صرف چار دنوں میں دس لاکھ کرونا کیسز ہر طرف لاشیں ہی لاشیں راہول گانڈی نے تو مودی پر ایسا الزام لگایا ہے کہ مودی جان بوجھ کر بندے مروا رہا ہے بھارت اس وقت اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے جہاں کرونا وائرس کی تباہ کاریوں نے تمام کوششیں بے سود بنا دی ہیں مودی آخر کیوں لوگوں کو جان بوجھ کر مروا رہا ہے ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو ضرور بتائیں گے بھارت میں کرونا کیسز اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ پچھلے صرف چار دنوں میں دس لاکھ سے زائد افراد کرونا وائرس کے حملے کا شکار ہوئے ہیں اور دوسری طرف حکومت بھی بے بس دکھائی دے رہی ہے پریشان کن عمر یہ ہے کہ صرف ایک دن میں ساڑھے تین لاکھ کے قریب کیسز سامنے آ چکے ہیں یہ وہ کیسز ہیں جن کو حسبتالوں یا پرائیویٹ اداروں میں ریجسٹر کیا گیا سوچیں وہ لوگ جنہیں کرونا وائرس ہوا ہے اور انہیں کسی بھی طرح کی کوئی علامات نہیں ان کی تعداد کتنی ہوگی لیکن انتہائی برے حالات میں بھی مودی سرکار کو اپنے فائدے کی وہ چیز مل گئی ہے جس کو استعمال کر کے وہ اپنی کرسی پکی کرنے کے چکر میں ہے بھارتی خفیہ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ جہاں ایک طرف کرونا سے تباہی پھیل رہی ہے وہیں مودی حکومت کی خواہش بھی ہے اور حکمت عملی بھی کہ کرونا کی آڑ میں بھارت کی آبادی جتنی کم ہو سکے ہونی چاہیے بھارت میں اب تک کے سب سے زیادہ کیس اور اموات ریپورٹ ہوئی ہیں بھارت میں صرف چوبیس گھنٹوں میں تقریباً تین لاکھ سے زائد کیس ہو چکے ہیں دلی کے حضبطالوں میں آکسیجن کی قلت ہے حکومت کی مدد کے لیے سوشل میڈیا پر اپیل کی گئی ہے دلی میں ہر تیسرے شخص کو کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے بھارت میں لاشوں کو سپردے خاک کرنے اور جلانے کی جگہ بھی کم پڑنے لگی ہے اگر یہی رفتار رہی تو اگلے چند دنوں تک بھارت دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا جہاں سب سے زیادہ کیس پائے گئے ہیں اب اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ ڈیٹا صرف دس بھارتی ریاستوں سے حاصل کیا گیا ہے جہاں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے چھہتر فیصد کیس سامنے آئے ہیں گجرات کے قصائی مودی کے خلاف جائزہ لینے کے بعد کہ مودی ایک حکمت عملی کے ساتھ اپنے مخالفین کے علاقوں میں یہ ویکسین نہیں بھیج رہا ہے دوسری جانب آپوزیشن لیڈر اور کانگریسی رہنمار راہول گاندی بھی یہ خدشات ظاہر کر چکے ہیں کہ مودی کے یہ حکمت عملی ہے کہ وہ بھارت کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کرونا کی آر میں کچھ کم کر لیں اکیسویں صدی کے ہٹلر کے حوالے سے بھی یہ ہوش ارپا ریپورٹ آئی ہے کہ مودی کے اس طبخ کن پالیسی کے مسلمان بہت زیادہ شکار ہیں اور یہ بھی شکایات آ رہی ہیں کہ ان علاقوں کے مسلمان جو انتہائی پسماندہ ہیں اور جن کی میڈیا تک رسائی نہیں ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کو کرونا ویکسین فراہم ہی نہیں کی جاری اور ان علاقوں میں بہت زیادہ امواد دیکھنے میں آ رہی ہیں دوستو بھارت کی صورتحال کے بعد اب ذرا رخ کرتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں ایران سعودی عرب کے تعلقات کی جن میں اچانک اتنی گرم جوشی کیوں آ گئی ہے کیا واقعی برف پگلنے لگی ہے ایران نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق عراقی دارالحکومت بغداد میں حال ہی میں دونوں سعودی عرب اور ایران کے درمیان خفیہ بات چیت کے بعد ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران سعودی عرب کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہے واضح رہے کہ لندن کے اخبار فائنانشل ٹائمز اور برطانوی خبرسان ادارے رائٹرز کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بغداد میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان نو اپریل کو مبینہ طور پر مذاکرات ہوئے تھے عراق میڈیا الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب الزادہ نے رپورٹس کی تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کر دیا تھا تہم انہوں نے کہا کہ ذرائع ابلاغ نے متضاد حوالوں سے استعمال کیا ہے جس کی ہم تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے سعید خطیب زادہ نے نشاندہی کی کہ ایران نے ہمیشہ سعودی بادشاہت کے ساتھ مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے دونوں ممالک کے عوام اور علاقائی امن و استحقام کے لیے فائدہ مند سمجھا ہے اور یہ سوچ برقرار رہے گی یاد رہے جنوری دوہزار سولہ جب ریاض میں ممتاز شیعہ مسلم رہنمہ کو پھانسی دی تھی اور تہران میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں دعویٰ بولا گیا تھا اس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی قسم کے بازابتہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران اور سعودی عہدداروں نے یمن میں جنگ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور اس مسئلے کے حل کے لیے بات چیت بھی کی جہاں سعودی عرب کی زیر قیادت فوجی اتحاد مارچ 2015 سے ایران کے زیر انتظام خوصی باغیوں سے لڑ رہا ہے مبینا طور پر مذاکرات لبنان کے حوالے سے بھی ہوئے جو سیاسی اور معاشی افراتفری کا شکار ہے اور جہاں عرب ریاستیں ایران کی حمایتی آفتہ حزباللہ تحریک کے اثر و رسوخ کے بارے میں فکر مند ہے ایران اور سعودی عرب کے ذرائع نے عراق میں مذاکرات کی خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ان حالات میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ عرب خطے کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ دوستی کی نئی فضاء قائم کریں موسیقی